تیسیت واسنگی ملنہ کا پتہ ہے فاروق بائی سائیکل والے تھدہ میاں کی مزید کے نیچے دریہ پور فون نمبر ہے اٹھان دنی تیتالیس اکتیر چھے چوپن وقال تعالی یا ایوہ المدسر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ونحنو علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین میرے محترم علماء اکرام مذرگان دین اور میرے عزیز ساتھ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے سب کو امین اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اللہ کوئی دنیا میں آمن چین سکون عطا فرمائے اللہ تعالی سارے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے وہ آمین کہتے جاؤ اللہ تعالی سب کے جان مال میں برکت عطا فرمائے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے جتنے پریشان حالیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے اللہ ہم سب کو ایک بنا ہے اللہ ہم کو نیک بنا ہے آپس میں جوڑ اور محبت کرنے والا بنائے مودد اور محبت اور اثمنان پیدا کرنے والا بنائے خیر میرے پیارے دوستو یہ آمدہ بات میں کوئی پہلی مرتبہ حاضر ہی نہیں ہوئی کئی مرتبہ حاضر ہونا ہوا اور دعا کرے اللہ تعالی اسی میں جینا عطا فرمائے اور اسی میں اللہ مرنا عطا فرمائے خیر میرے پیارو اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تو کہنے کی ضرورت نہیں سب کریں گے انشاءاللہ ایک ساتھ میں کہہ دو سب کی زبان پر بلند آواز سے بلند آواز سے سب کی زبان پر اللہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون اللہ روزی دینے والا کون دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلنے والا کون ناممکن کو ممکن بنانے والا کون اور یہاں ہم تو جھما کرنے والا کون اللہ اللہ یہ پر بھروسہ شروع کریں میری زبان پر اللہ آپ سب کی زبان پر بھی میں خطبہ پڑھوں گا اس کے آخر کلمہ اللہ آپ کی زبان پر بھی آپ کو پھر ساتھ میں ذکر کریں گے انشاءاللہ الحمد للہ الواحد المتواحد بالوحدانية هو اللہ الفرد المتفرد بالفردانية هو اللہ العزیز المتعزز بالعزة هو اللہ القدین المقتدر بالخدرہ هو اللہ الاول هو اللہ ملی زبان پر الاول هو اللہ والآخر هو اللہ والظاہر هو اللہ والباطل هو اللہ قبل كل شيء هو اللہ وبعد كل شيء هو اللہ لا معبودا الا اللہ لا مطلوبا الا اللہ لا مقسودا الا اللہ لا موجودا الا اللہ لا واحدا الا اللہ لا ماجدا الا اللہ لا اغد ایلا اللہ لا رغب ایلا اللہ 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 لا ایلا اللہ توہید توہید بہت ضروری ہے لا ایلا کرنے دھرنے والا کون اللہ اسے بلندہ واسے لا ایلا اللہ اللہ لا ایلا اللہ لا ایلا اللہ لا ایلا اللہ لا مالک لا قدوس لا سلام لا مومن لا مہمین الا اللہ لا عزیزة الا اللہ لا جبارة الا اللہ لا متکنبرا الا اللہ لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ لا اله لا اللہ لا گزر لا دوام الا اللہ لا ماجد لا اللہ لا نازق الا اللہ لا خالق اللہ 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 محمد الرسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کے حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائیں میرے پیارے دوستو دیکھو بہت زمانے سے ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں آپ سج بتاؤ یہ ذکر جو ہم کر رہے ہیں چاہے ہم یہاں مجلس میں کرے چاہے گھر میں کرے چاہے دکان پر کرے اب اللہ کی قسم تھا کرتا ہو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا بولو بولو سب بولو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا اور میرے پیاروں اگر آپ کہتے ہو اچھا لگتا تو یہ ہمارے ایمان اور پکا ہو جاتا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں دنیا کی کسی بھی کونے میں جا سکون نہیں ملے گا پیسوں میں سکون نہیں ملے گا دنیا میں سکون نہیں ملے گا گربار میں سکون نہیں ملے گا اللہ فرماتے میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا میرا نام لے سکون اور اجمے نان سے تیرے جسم کو بھر دوں تو میرے پیاروں سب اسی طرح ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ میری ماں بہنے بھی سن رہی ہوگی میں ان سے بھی کہوں گا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس مہانا حبیب صاحب ہمارے صورت میں الحمدللہ ویسا ماحول ہو گیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ماں اپنے بچوں کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسا ہم نے وہاں ذکر کیا تھا بیان میں چلو ہم ذکر کریں اور کچھ لوگوں نے بتایا ایک ایک گھنٹا دیر دیر گھنٹا رات کو گھر میں ذکر ہوتا اور اس کے بعد میں فرماتے ہم سوتے ہیں تو اچھنے اجمنان سے نین آتی اور میرا دوستو آئے گی نیند آئے گی جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ بھی تو ہمارا ہو جائے بھائے آپ لوگ بھی تر ہوگے انشاءاللہ چلتے پھرتے نام کس کا پڑھ چلو اب درود پاک پڑھیں پڑھیں گے انشاءاللہ اور جھنگے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ بلکہ بلکہ میرے پیارو آج ایک وعدہ کر لو محمد کی غلامی میں جیئیں گے آج میں اسی پر بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ محمد کی غلامی میں جیئیں گے اور محمد کی غلامی میں مریں گے اللہ کی قسم یہ نام کتنا پیارا ہے نا محمد بولو نا نام کتنا پیارا ہے محمد کہ اتنا نام پیارا اللہ نے ایسا نام پسند کیا کہ نام کے اوپر کوئی نقطہ ہی نظر نہیں آتا محمد میم حامیم دال کہیں نقطہ نظر آیا اللہ فرماتے میرا نبی تمام عیبوں سے پاک ہے میرا نبی معصوم ہے اور اس نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں تو چلو ہم سب بھی کر درود پاک پڑھیں آج میں آجی بجی باتیں میرے دوستو یہ غلامی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائیں میرے دوستو سب درود پاک پڑھیں میری زبان پر محمد آپ سب کی زبان پر ساتھ میں کہو آپ سب کی زبان پر ابھی آواز کا میں ساتھ میں کہو صلی اللہ اور اور بلند آواز سے صلی اللہ وصلاة وسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا محمد وصندنا ومولانا محمد حامی محمد دیکھو دیس طرح ابھی کہہ رہے ہو نا اخیر تک دیسی طرح کہتے رہو گے نا بھائی آج لگاتا درود پاک پڑھیں گی انشاءاللہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اگر اللہ کا ذکر ہو گیا درود پاک ہو گیا اسی پر بیان ختم ہوا سمجھو الحمدللہ قلب کا حق دا ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ اب بالکل خاموش نہیں ہے میری زبان پر محمد اب بھلند آغاز سے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد السراج محمد المنیر محمد الداعی محمد الامیر محمد النایی محمد المقتصد محمد العسیب محمد الرغوف محمد الرحیب محمد محمد المسباب محمد الناصر محمد المنصور محمد المطانقر محمد المذکر محمد الولی محمد الاولا محمد العاشر محمد الرشید محمد محمد کلیمال لھاک محمد نبی اللہ محمد رسول الله محمد عبداللہ محمد حبیب ال Haiti محمد خلیل اللہ محمد نجی اللہ محمد صفی اللہ محمد صلی اللہ سلام صلی اللہ صلی اللہ نبی تبت محمد نبی رحمت محمد نبی راقت محمد نبی الملاقب محمد سید الاولین محمد سید الاخرین محمد سید الكونین محمد سید السقلین محمد سید الفریقین محمد سید العرب محمد سید العجم محمد افذل الرسل محمد اشرف الرسل محمد اکرام الرسل محمد اقیاب الرسل محمد بدر الدجا محمد شمس الظعا محمد خیر الورا محمد نور الهداء محمد نور الظلم محمد المزمل محمد المدرسل محمد طاقہ محمد سب لکو طاقہ محمد کیاسید محمد اللہ تعالی دلو دے پاک سکو محمد رسید فرمائے میرے دوستو دلو دے پاک سے محبت کرو گے انشاءاللہ دلو دے پاک کے بہت فائدے بڑے بڑے خزانے پہلے بھی بتایا گیا آج ایک فائدہ بتا کر اپنی بات پر آوں گا میرے پیانے دوستو دلو دے پاک کا اتنا عظیم فائدہ اتنا عظیم فائدہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلو دے پاک اگر کوئی پڑتا رہتا پڑتا رہتا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ سواب لکھو ساتھ میں کہو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں سواب لکھو تو فرشتے پوچھتے اللہ فرشتے پوچھتے اللہ کیسے لکھے اس لئے دفتر تو بہت لبے چوڑے ہیں دفتر تو بہت لبے چوڑے ہیں وہ آسمانی دفتر ہے اللہ کیسے لکھے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فرشتوں جتنے درخت ہیں جتنے درخت سب کا کلم بنا لو جتنے درستے سب کا اندازے سے کلم بنا لو جتنے دنیا میں درستے اسی اندازے سے تم کلم بنا لو اور جتنا دنیا میں پانی ہے اتنے اندازے سے تم روشنائی بنا لو اور پھر درود پاک کا ثواب لکھنا شروع کرو وہ فرشتے لکھنا شروع کرتے لکھنا شروع کرتے اب دنیا میں نہ جانے عربوں خربوں کتنے درست ہوں گے اس کے انداز سے کلم بنائی جاتے اور نہ جانے دنیا میں کتنا پانی ہوگا اس کے انداز سے روشنائی بنائی جاتی اور فرشتیں لگنا شروع کرتے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ وسلم فرماتے کہ فرشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاتے اور جا کر کہتے کہ اللہ ہم نے لکھا وہ درود پاک انہوں نے پڑھا ہم نے لکھا درود پاک امت محمدیہ نے پڑھا ہم نے لکھا ہم نے اتنا لکھا اتنا لکھا کہ روشنہ ہی ختم ہو گئی چوبیس پچیس سال کے جوان میدان احد میں شہید ہو گئے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کفن پہنایا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھایا کہ ان کے حضرت شہید ہو گئے اس آپ نے کہا حضرت مالک لیکن آپ سننا یہ اقلوتے بیٹے تھے اقلوتے بیٹے تھے اب ان کی ماں بچانی ہے نہیں دور ایک لکڑی کا سہارا لے کر کھڑی ہے اور اوہد کے میدان سے جب صحابہ واپس آ رہے بھائی ساتھ میں کہا اوہد کے میدان سے صحابہ واپس آ رہے اب صحابہ واپس آ رہے یہ حضرت مالک کی ماں ایک لکڑی کا سہارا لے کر کوئی دیوار کی کنانے کھڑی ہے اور بچانی بڑی اممہ بال بھی سفر ہو گئے اسی نوے سال کی عمر ہوگی اب وہ بیچاری لگری کا سہارا لے کر کھڑی ہے اور سب کو پوچھتی ہے اہی نا ابنی مالک میرا بیٹا مالک کا ہے اور بیچاری روتے روتے کہتی میرا ایک ہی تو بیٹا ہے بیچاری چودیس بچیس سال کا جوان اپیوتا بیٹا ہے وہ کھانا بھی مجھ کو کھلاتا ہے وہ پانی بھی بھر بھر کے لاکے مجھ کو پھلاتا ہے وہ میرا کتنا خیال کرتا ہے وہ رات کو میرا بیسر بچھاتا اب ہل آنے والے کو وہ بڑی اممہ ارے ماں تو ماہی ہوتی ہے پھر ماں سے بڑھ کر کوئی ممتہ کرنے والی ہوگی وہ ماں بیچاری بار بار پوچھے اینہی بری مالک میرا بیٹا مالک کا اور ایسا ترم کر پوچھے ایسا رو رو کر پوچھے کہ جو صحابہ آتے تھے صحابہ کو تو معلوم تھا کہ مالک کیا ہوئے لیکن صحابہ نے سوچا کہ اگر کہیں گے تو یہ بڑی اممہ کی جان نکل جائے گی اس کو ایسا شوق لگے گا اس کو ایسا دھٹا لگے گا یہ بڑی اممہ یہی پر ختم ہو جائے گی اسے صحابہ کوئی جواب نہ دے وہ بیچاری بڑی اممہ اے تو بڑی اممہ اور لکڑی کا سہارا لے کر اور چہرے کا رنگ بدل گیا کہنے لگی کوئی مجھ کو جواب بھی نہیں دیتا میرا بیٹا مالک کا ہے میرا بیٹا مالک کا میرا اقلودہ بیٹا ابھی تو وہ بیچاری بڑی اممہ چلا رہی چیخ رہی نظر پڑی کون آ رہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بس وہ بڑی اممہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آ رہے تو سمجھ گئی ان کو تو پتائی ہوگا میرے بیٹے کا کیا ہوا اب وہ بڑی اممہ لکڑی کا سہارا لے کر پورے مجھ میں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے سیدھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑی اممہ زارو کتار رو رہی ہے اس کا دوپرچن میں آسو سے بھرا ہوا اور وہ بڑی اممہ کیا کہتی اے اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول اے اللہ کے رسولہ ہی نے ابن مالک میرا بیٹا مالک کہا ہے میں نے اپنے بیٹے کو بہت محبت پیار سے بڑا کیا میں بڑی ہوں وہ بیٹا میرا خیال رکھتا میں گھر میں اکیلی ہوں میرا گھر میں کوئی نہیں اللہ کے رسول اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اممہ کا چہرہ دیکھا سمجھ گئے اگر کہوں گا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا تو یہ بڑی اممہ بھی مر جائے گی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بڑے پیار سے فرمایا بڑی اممہ اے بڑی اممہ مجھے مت پوچھ پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں اے بڑو کون سبحان اللہ پیچھے کون آ رہے ہیں ہاں عدد عبو بکر آ رہے ہیں پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں انہی سے پوچھ لینا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مت پوچھ کس سے پوچھ لینا دوڑے بڑو ساتھ میں بڑو کس سے پوچھ لینا اور یہ کیا کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بڑھے صحابہ اکرام کے ایک پوری جماعت آ کے بڑھ گئی اب پیچھے سے آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں حضرت عبو بکر صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ رہے ہیں اور وہ بڑی اممہ لکڑی کا سہارا لے کر دیوار کا ٹیک لگا کر کھڑی ہے آنکھوں میں آسو ہے اور بڑی اممہ کی زبان پر ابھی بھی ایک ہی بات ہے میرا بیٹا میرا بیٹا ماں ماں ہوتی ہے ماں کی زمان سے نکلتا میرا بیٹا میرا بیٹا اب بڑی اممہ کی نظر پڑی کہ حضرت عبو بکر آ رہے اوہ بڑی اممہ دوڑتے 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 لکڑی کا سہارا لے کر بیچالی لڑکھڑاتی ہوئی حضرت عبو بکر کے پاس آئی اور آ کر پوچھتی اے ابو بکر جو مستا دو میرا بیٹا کہاں ہے کتنے سارے لوگ آ گئے میرا بیٹا تو آتا ہی نہیں اے ابنی مالی میرا بیٹا مالی کا اب آپ کو تو معلوم ہے حضرت عبو بکر بہت نرم دے والے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے جواب دیا اے اممہ مجھے مت پوچھ اللہ کے رسول سے پوچھ لے کم سے پوچھ لے کارنا کے رسول آ کے گئے ان سے پوچھ لے تو بڑی اممہ تو ہے اسے بی بیچالی بھوکھلائی ہوئی تھی رو رہی تھی وہ بڑی اممہ کردیبہ گرم ہوا کہنے لگے ابو بکر عجیب معاملہ میں اگر محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ اگر میں نبی سے پوچھو تو کہے کہ ابو بکر سے پوچھو ابو بکر سے پوچھو تو کہے کہ نبی سے پوچھو یہ بڑی اممہ کا مذہب ہوتا یہ بڑی اممہ میں تو ایک بڑی عورت ہوں اسی لمبے سال کی عورت ہوں اور میرے بچے کے بارے میں سوال کرتی ہو مجھے کوئی جواب نہیں دیتا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چینے کا ابو بکر اچھا نبی نے میرا پتہ بتایا نبی نے آپ کا پتہ بتایا کہ ابو بکر کو معلوم ہے اب حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے رہے کیا کہوں اس بڑی اممہ کو اگر کہوں گا کہ تیرے بیتے تو یہ بڑی اممہ کا حل کیا ہوگا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سوچا سوچنے کے بعد کہ اممہ کھڑی رہے تیرا بیٹا آرہا ہے کیا کہا کھڑی رہے تیرا بیٹا اتنا کہا حضرت عبو بکر صندیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلے اب میرے دوستو اللہ کی قسم میں کبھی کبھی کہتا ہوں حضرت عبو بکر کے دل کا کیا حال ہوگا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل رہے وہ بڑی اممہ تو رو رہی تھی حضرت عبو بکر ایسا رو رہے ایسا کھوٹ کھوٹ کے رو رہے اور اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ عبو بکر تُو نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا لیکن آج تُو نے بڑی اممہ کے ساتھ میں جھوٹ بولا جھوٹ بولا کیوں نہیں بولا وہ تو شہید ہو گئے وہ تو شہید ہو گئے اور تُو نے بڑی اممہ کو کہا کہ تیرا بیٹا ہرا ہے تُو نے اممہ کو انتظار میں کھڑا کیا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے رو رہے جا رہے رو رہے جا رہے رو رہے اور ایک ہی محصابان پر کہ عبو بکر نے کبھی جھوٹ نہیں کہا بلکہ حضرت عبو بکر نے ایک جمعہ فرمایا اے اللہ تُو نے آسمانوں پر مجھے ستی کہا ستی کے معنی سچ بولنے والا لیکن آج زمین پر تیرے عبو بکر نے جھوٹ بول دیا میرے دوستو آپ اندازہ لگاؤ حضرت عبو بکر کی دن کا کیا حال ہوگا تڑپتے گئے مچلتے گئے روتے گئے آگے بڑھتے گئے اور سیدھے چلے گئے مسجد نبوی میں کہو صلی اللہ وہاں پر گئے مسجد میں گئے اب سالے صحابہ وہاں پر جمع تھے حضرت عبو بکر نے کسی کی طرف دیکھا نہیں سیدھے مسجد میں گئے میرے پیارو میرے لئے کہنا بہت آسان آپ کے لئے سننا بہت آسان لیکن وہ حضرت عبو بکر کا دیل کیسا ترپا ہوگا اللہ جن کو آسمان پر صدی کہتا ہوگا وہ عبو بکر جنہوں نے کبھی کسی کو دھوکا نہیں دیا وہ عبو بکر جس نے کبھی خیانت نہیں کی وہ عبو بکر مسجد نبوی میں ہے کونے میں ہے اور اپنا سر زمین پر رکھ کے روئے جا رہے وہ سجدے میں حضرت عبو بکر سجدے میں رو رہے چہرہ مبارک آسو سے بھر گیا داری مبارک آسو سے بھر گئی زمین آسو سے بھر گئی اور عضرت عبو بکر ایک ہی بات کہہ رہے اللہ اے اللہ عبو بکر کی لاج رکھ لے اللہ عبو بکر کی لاج رکھ لے عبو بکر نے کبھی جھوٹ نہیں کہا اللہ تُو نے مجھے صدیقا وہ تو ماں کا حال ایسا تھا کہ جھوٹ کے سیوہ میرے پاس کوئی چارہ ابھی حضرت عبو بکر سجدے میں ساتھ میں پہو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں اچانک کہ آواز آئی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں رو رہے زال و قطار رو رہے آپ کے آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی آپ کا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا آپ کی داری مبارک آنسو سے بھری ہوئی آپ کا سینہ مبارک آنسو سے بھرا ہوا وہ زمین آنسو سے بھری ہوئی حضرت عبو بکر زال و قطار روئے جارے اچانک حضرت عبو بکر نے آواز سنی حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا آنکھوں کو صاف کیا اور دیکھا کہ بہت آواز آلی حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوڑے دھوڑے مسجد نبوی کے بہار آئے اور پوچھا کہ کیا ہوا تم لوگ آواز کیوں لگا رہے ہو کیا ہوا سارے مجھ میں نے کہا دیکھو عبو بکر دیکھو حضرت عبو بکر فرما کہ اللہ کی قصد میں نے دیکھا وہ بری اممہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے آ رہی ہے نارے تکبیر نارے تکبیر وہ بری اممہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے آ رہی ہے میرے دوستوں میں کبھی تبھی کہتا ہوں اگر اس جگہ پر میں ہوتا یہ آپ ہوتے تو وہ تو میری دعا سے ہوا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ایسا فرمایا اے بولو ایسا فرمایا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی نے دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں سنو بڑی پیاری باتیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرماتے میں جب مسجد کے باہر آیا میں نے شور اور ہمگامہ دیکھا حضرت عبو بکر فرماتے میں نے پوچھا کیا ہوا بیٹے کا نام کیا حضرت عبو بکر فرماتے یہ منظر دیکھر یہ منظر دیکھر میں نے کیا کیا حضرت عبو بکر واسپس مسجد میں بلو کام پر آگئے واپس سب بلو کام پر آئے اور جہاں پہلے سجدہ کیا تھا وہی سجدے میں سننا بہت پتے کی باتیں جہاں سجدہ کیا تھا وہی سجدے میں آئے اور پہلے روئے تھے اب وہ روڑنے لگے اور رو کر کہنے لگے اللہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ تُو عبو بکر کی لاج رکھے گا اے اللہ مجھے یہ معلوم تھا کہ تُو عبو بکر کی لاج رکھے گا لیکن اللہ میرے پروردگار مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ عبو بکر کی ایسی لاج رکھے گا کہ مردے کو بھی زندہ کر دیں گا حضرت عبو بکر فرماتے مجھے یقین تھا کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا یہ سننا میرے عمد آباد کے بھائیو میں پھر دورات آؤ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے یقین تھا اللہ میری دعا سنے گا میری لانچ رکھے گا لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ابو بکر کا مقام اتنا اونچہ ہوگا کہ اللہ مرزے کو بھی ابھی تو حضرت ابو بکر یہ سجدے میں رو رہے ہیں بولو سجدے میں غیب سے آواز آئی ساتھ میں کہو غیب سے آواز کس کی ہوگی ارے بولو ساتھ میں بولو عمد آباد کے بھائیو کس کی آواز ہوگی اللہ رب العالمین کی آواز آئی کہو سبحان اللہ ارے سب کہو نا سبحان اللہ اللہ رب العالمین کی آواز آئی ابو بکر اپنا سر تو اٹھاؤ سجدے میں رو رہے تھے نا اللہ رب العالمین کی آواز آئی ابو بکر اپنا سر تو اٹھاؤ حضرت ابو بکر سمجھ گئے غیبی آواز اللہ کی ہے اپنے سر کو اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھر رونے لگے اللہ آج تو تُو نے میری ناج رکھ لی اے تُو نے مردے کو بھی زندہ کر دیا اللہ کی طرف سے آواز آئے ابوبکر تُو نہیں قیامت تک میرا کوئی بھی بندہ اسی طرح روتا رہے گا میں وہ خدا ہوں جو ناممکن کو ممکن بناتا رہوں گا نعرے تقبیر نعرے تقبیر صرف اچھا ہوا ایسا نعرہ لگا جس میں کچھ جان نظر آئی پہلے تو بے جان بے جان ہی کچھ لگ رہا تھا ہوتا ہے بچائے کسی وہ اچھانا کہہ دو کہ نعرہ لگا تو کیسے نعرہ لگائے گا اس نے کبھی بی بی کے سامنے نہیں لگا تو پیچپر کہاں سے لگائے گا مردہ جوان ہے مردہ جوان ہے بھائی یہ واقعہ میں نے بتا کر آپ کا مور جو بنایا ہے اس لئے بنایا ہے کہ آگے بہت نازوک مور پر جانا ہے چہتہ بھائی کرنے دھرنے والا کون جب سنو 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 جب حضرت ابوبکر کی دعا پر بلو بلو حضرت ابوبکر کی دعا پر اگر مردہ زندہ ہو سکتا اللہ بات اور ماتا وہ حضرت مالک زندہ ہو گئے گے نہیں ہوئے بلو بلو ساتھ میں بلو حضرت مالک زندہ ہو گئے نہیں ہوئے میرے دوستو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ حضرت مالک زندہ ہوئے ان کی ماں کا انتقال ہوا اس کے بعد بھی تیس سال تک مدینہ منورہ میں زندہ رہتے ہے تیس سال تک مدینہ ملورہ میں وہ زندہ رہے جو شہید ہو چکے تھے وہ زندہ رہے جن کے جنازے کی نماز ہو چکی تھی وہ زندہ رہے جن کو خبر میں دفن کیا گیا تھا دعا میں وہ طاقت ہے اللہ کی قسم اللہ میں وہ طاقت ہے جو مردے کو زندہ کر سکتا اور ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا نارا ایک تکبیر نارا ایک تکبیر میرے دوستو ہم کمزورے اللہ کی قسم ہم کمزورے دعا ماندہ اور کہتا کہ اللہ میرے کو روزی نہیں دیتا اللہ میری نہیں سنتا اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرتا ارے میرے پیارو اگر ایک مرتبہ آسو نکلے اللہ کے در سے نکلے جو خدا ابو بکر کے لیے مردے کو زندہ کر سکتا وہ خدا آج بھی زندہ ہے وہ ہمارے لیے ناممکن کو ممکن بنا سکتا میرے دوستو ایک بار بھروسہ کرو کن بار کرنے والا دینے والا عزت دینے والا یہ دماغ میں بٹھا دو عزت دینے والا سنو جب ہی کچھ روز پہلے کسی نے کہا کہ مولانا تیرے کو تو سب لوگ بندنام کر کے چھوڑیں گے مجھے کسی نے کہا فون پر کہ مولانا تیرے کو تو ہم بندنام کر کے چھوڑیں گے میں نے کہا تیرے بس میں ہوتا تو کب کا کر لیا ہوتا تیرے بس میں ہوتا تو کب کا کر لیا ہوتا عزت دینے والا کون اور وہ جب دینے پر آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت زلط نہیں رہا سکتی اور جس میں اللہ نہ کرے اللہ ضلیل کرنے کا فیصلہ کرے میں قسم کھا کر کہتا عزت کا کوئی قطرہ آپ کے قدم تک بھی نہیں پہنچا سکتا اس ایک بات سمجھو میرے دوستو سب کچھ کرنے دھرنے والا کون اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے دوستو آج یہ دنیا جو انہیں دنیا ہماری لاکھ برائی کرے سنو سنو ہماری لاکھ برائی کرے سب سے اچھا جواب کیا ہے سب سے اچھا جواب کیا ہے خاموشی بولے بولے سب سے اچھا جواب کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں ایک عجیب بات ہے میں نے دو دن پہلے حدیث پاک میں پڑھا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رہو کھڑے پیش سب سننا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ رہو کھڑے اللہ کے رسول پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے حضرت ابو مکر بھی ہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کوئی آیا کوئی آدمی آیا اور آ کر اس نے حضرت ابو مکر کو گالی دی گالی دی گالی دی اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور وہ حضرت ابو مکر کو گالی دی رہا گالی دی رہا گالی دی رہا اور اللہ کے رسول مسکرہ رہے بلو سبحان اللہ اللہ کے رسول مسکرہ رہے اب جب بہت زیادہ گالی دی نا تو حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا اندر صفیعن کب سے گالی دیتا ہے بے وقوب میں کب سے گالی دیتا ہے مجھے بے وقوب میں اتنا کہا اللہ کے رسول ماں سے چلے پہلے کہہ رہے تھے سبحان اللہ جب حضرت عبو بکر کو گالی دی جا رہی تھی تو ہمارے نبی کیا کہہ رہے تھے سبحان اللہ اور جب حضرت عبو بکر نے سامنے جواب دیا تو ہمارے نبی نہیں ایسا نہیں ساتھ میں کہو جب حضرت عبو بکر کو گالی دی جا رہی ہمارے نبی مسکرارے ہیں بے ہمارے نبی مسکرارے ہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی مسکرارے ہیں جب حضرت عبو بکر کو گالی دی جاتی نبی مسکراتے ہیں اور جب حضرت عبو بکر سامنے جواب دیتے تو ہمارے نبی اللہ کے رسول کہا جا لے ہو جب تجھے گالی دی جاتی تھی میں مسکراتا تھا اس نے کہے گالی دینے والا تجھے گالی دیتا تھا اور جبرائیر اس کو جواب دیتے تھے سرشتے اس کو لیکن جب تُو نے جواب دینا شروع کیا سرشتے چلے گئے تو میں سوچا میں بھی کیا کروں میں بھی چلا گیا تو میرے دوستوں بتاؤ دنیا میں حالہ تو آئیں گے آئیں گے نہ آئیں گے ارے بولو نا حالہ تو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے لیکن ہماری حمد یہ ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والا کون موت موت мوت تو آنا ہی آنا ہے مرے دوستوں آنا ہی آنا کوئی روک سکتا لکھا ہوا ہے سب کا لکھا ہوا ہر ایک آدمی نے لکھے ہوئے پر مرنے والا لیکن میرے پیاروں آج سے میں بھی آپ کو کہتا ہوں کوئی کچھ بھی کہے کوئی گھالی دے کوئی کوئی ہمیں گاتے کوئی ہماری دیمت کرے کوئی ہماری چگلی کرے بولو ہمارا جواب خاموشی بولو بولو ساتھ میں بولو ہمارا جواب یہ ہمارے نبی کا سبق ہے یہ حضرت ابو بکر کا سبق ہے یہ حضرت حسین کا سبق ہے یہ حضرت حلی کا سبق ہے رہو انشاءاللہ اس سبق پر ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ لا الہہ کرنے دھرنے والا کون چلو بہت نازد مضمون پر آ رہا ہوں میں آپ سے سوال پچھوں آپ جواب دو گئے نہیں انشاءاللہ لا الہہ الا اللہ کے بعد محمد آہستہ آہستہ کھنے نعرو بھی بہت آہستہ ہیں یہ لوگ بھی بہت آہستہ ہیں یہ کونسی جگہ پر ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ زکر آئے نا تو دیر و جان سے کہو صلی اللہ دیر و جان سے صلی اللہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں اللہ کے راج دلالے سے بڑھ کر کوئی دلالا نہیں ہمارے نبی وہ نبی کہو صلی اللہ ہمارے نبی و نبی جنگل و بیابان میں چلے تو درخت اور پتھر اور کنگر بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے بھئی درخت اور پتھر آپ کو سلام کرتے تھے کی نہیں کرتے تھے بولو نہ کرتے تھے کی نہیں کرتے تھے جلو ملے دوستوں بولو کرتے تھے کی نہیں کرتے تھے درختوں سے حواظ پتھروں سے حواظ کنگروں سے حواظ ایک ہی حواظ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی اب میں آپ نے کہا جی واقعے پر لے جاتا ہوں انشاءاللہ ربی الاول میں تو آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ربی الاول میں آنا ہوگا لیکن آج جس واقعے کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں دیکھو ان بات سمجھنا ہر بچہ ماں کے پیٹ میں ہر بچہ ماں کے پیٹ میں یہ دنیا کا دستور ہے افسر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر بچہ ماں کے پیٹ میں نو مہینے رہتا ہے بچوں کو کنارے کر لو یہاں سے بچوں پانا جنبہ بلکل بند رکھیں اس لئے کہ یہ جو گڑی میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں اس گڑی کو اخیر تک ہمیں کھیچنا ہے اسی پر بیان کو ختم کرنا ہے میں کریں گے نے ختم کریں گے نے انشاءاللہ ختم کریں گے نے جلدی انشاءاللہ اس لئے کہ مہونہ حبیب صاحب جب مائک پر آئے تو میں تو حیران ہو گیا مہونہ حبیب صاحب نے یہ نہیں کہا کہ بیان شروع ہوگا کہاں بیان بہت جلدی ختم ہوگا میں نے کہاں مہونہ حبیب صاحب کو بھی بی بی نے معلوم نہیں کیا کہا ہوگا شروع کریں نے یہ پوائنٹ پر شروع آئے یہ بہت لمبی حدیث ہے اسی پر شروع کریں اسی پر ختم کریں بھائی سب لوگ تیار ہیں نے انشاءاللہ سنیں گے نے سب سنیں گے نا ہاں میرا ساتھ میں جواب تو میرے دوستو تو اکثر بچہ ماں کے پیٹ میں نو مہینہ رہتا ہے بھائی اکثر بچہ ماں کے پیٹ میں نو مہینہ ہاں کبھی کبھی الگ الگ ماملہ ہوتا ہے کبھی چھ مہینے پر ڈلی بری ہو جائے اللہ نہ کرے کبھی ساکھ پر ہو جائے کبھی آٹ پر ہو جائے کبھی مسکریج ہو جائے وہ الگ باتیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے رہتا ہے ہاں وہ الگ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا تو علاقی معاملہ کن کا حضرت نام سنا کی نہیں سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا معاملہ تو بہت علاق یہ تو ماں کے پیٹ میں رہے ایک گھڑی درد آیا دوسری گھڑی اور پیدا ہو گئے تیسری گھڑی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اللہ جو چاہے وہ کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں رہے ایک گھڑی درد آیا دوسری گھڑی اور پیدا ہو گئے وہ قرآن کریم نے بتایا میں قرآن کریم نے بتایا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے اور درد شروع ہو گیا وہ قرآن میں سور مریم بھائی آپ لوگ سور مریم تو جانتے ہو نا قرآن میں سولوہ پارا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا سَتَمَزْلَ لَغَا بَشَرًا سَوِيعًا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے یہ فرشتے ہیں وہ عورت ہیں اور عددی کے آنے کے بعد میں درد شروع ہو گیا تو پہلی گڑی میں درد ہوا بھائی پہلی گڑی میں پہلی گڑی میں حمل رہا دوسری گڑی میں درد ہوا اور تیسری گڑی میں حضرت عیساء اچھا ایک بات بتاؤں حضرت مریم کو درد ہوا کی نہیں ہوا حضرت عیساء پیت میں آئے تو درد ہوا کی نہیں ہوا کتنا درد ہوا ایک گڑی سب بولو بھائی کتنا درد ہوا آہ قرآن کریم میں لکھا درد کتنا ہوا ایک گھڑی ایک گھڑی دو سیکنڈ پانچ سیکنڈ پانچ منٹ ایک گھڑی ایک گھڑی حضرت مریم کو درد ہوا حضرت مریم کو ایک گھڑی لیکن وہ ماں ماں ہوتی ہیں حضرت مریم کو جب درد ہوا نا حضرت مریم کیا بول پڑی حضرت مریم نے کیا فرمایا حضرت مریم نے فرمایا اللہ اتنا درد ہوتا حضرت عیسیٰ تو ابھی پیچ میں آئے حضرت مریم نے فرمایا اللہ اتنا درد ہوتا کہ اللہ اچھا ہوتا کہ یہ درد سے پہلے تو مجھے موت دے دیتا یہ کون کہہ رہی ہے بولو بولو ساتھ میں بولو کون کہہ رہی ہے یہ قرآن میں نے کہا حضرت مریم نے فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کو جب درد شروع ہوا حضرت مریم نے فرمایا اللہ ایسا سخت درد ہوتا کاش کہ اس سے پہلے میں ختم ہو گئی ہوتی تو میرے پیارے دوستوں توجہ اگر حضرت مریم کو ایک گڑھی درد ہوا تو بیچین ہو گئی اور ہماری ماں کو نو مہینے درد ہوا حضرت مریم کو ایک گڑھی درد ہوا اور آج وہی بیٹا ماں کو ڈالی دیتا ہے بات سمجھ میں آئی کی نہیں آئی حضرت مریم علیہ السلام کو دو سیکنڈ درد ہوئے پانچ مینٹ درد ہوئے تو حضرت مریم اپنی زبان سے کہے کہ اللہ کاش کہ میں اس سے پہلے ختم ہو گئی ہوتی تو آہ میرے حمدبات کے جوانوں ہماری ماں نے ہم کو نو مہینے پیٹ میں رکھا دو سال تک دودھ پیدایا ہماری ماں نے کروٹے کروٹے بدلی ہماری ماں نے بہت تخلیف اٹھائی اور آج یہی جوان ماں کو گالی دیتا ہے کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو ماں کے سامنے بڑی بڑی آنکھ نکالتا ہے نکالتا گا نہیں نکالتا بلکہ کبھی کبھی کیا کہے گا اے ماں تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا تو تیرے کو آتا ہے تیرے تیری ماں کو سمجھ میں نہیں آتا وہ پادل ہے اور کتنے تو ایسے اکنی ماں کو پادل بھی گلتے ہیں ابھی اس صورت میں ایک واقعہ ہوا میں تو حیران ہو گیا میرے دوستوں جب سنا کہ جوان بیتا ماں کو گھر سے نکالا ماں کو بال پکڑ کے کھیچا اور ماں کو پھر مالنا شروع کیا میرے پیارو ان ہاتھوں پر لانت جن ہاتھوں سے اکنی ماں کو مارتا ہوگا ان آنکھوں پر لانت جو بڑی بڑی آنکھیں ماں کو دکھاتا ہوگا اے وہ زبان پر لانت جن زبان سے ماں کو گھانی دیتا ہوگا حضرت مریم نے ایک 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 گھڑی درز کو بردست نہ کیا میری اور آپ کی ماں نے نو مہینے تک درز کو بردست کیا میری اور آپ کی ماں نے دو سال تک دودھ پھلایا میرے پیارو یہ تو بتاؤ سو جاتے تھے اللہ کی قسم ماں سوتی تھی اور وہ ماں آدھی رات کو اٹھتی ہے اور بچے کی پیشاری پر ہاتھ رکھتی ہے کہ میرے بچے کا بخار اترا کے نہیں اترا اگر بخار نہیں اترا پھر پیار محبت سے اٹھایا پھر دوا اپنے ہمارے موں میں رکھا اور ماں دیکھتی ہے کہ تھنڈی چلتی اگر میرے بچے کی چادر ہٹ گئی میرے بچے کا کمبل ہٹ گیا ماں نیل قربان کرتی ہے لیکن میرے بیٹے کو ٹھنڈی لگے یہ ماں کو برداش اور آج یہی بیٹا ماں کو مارتا ہے یہ بیٹے ہمارے جوان گھر سے نکلے گا گھر سے نکلے گا تو وہاں پوچھے بیٹا کب جاتا کہاں جاتا کب کھانے کو آئے گا کوئی ہو گئے گا میرے کو نہیں پوچھنے کا ہو 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 تو کتنا بڑا ہو گیا تنے کو تو ہگنا متنا بھی نہیں آتا تھا صحیح باتیں تجھے کیا آتا تھا تجھے کیا آتا تھا وہ جو ماں تھی جس نے تجھے پروان چڑھایا اور میرے دوستوں خوش نصیب ہے وہ بیٹا جس کے ماں باب زندہ ہیں خوش نصیب ہے وہ بیٹا سنو جس کے ماں باب زندہ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی ماں ہمارے نبی نے فرمایا یہ بڑی ماں اگر ہاتھ اٹھاتی ہے اور اللہ کے سامنے روزتی ہے ابھی دعا مانگنا شروع نہیں کرتی ابھی دعا مانگنا شروع نہیں کرتی بڑی ماں ہاتھ اٹھاتی ہے روتی ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو یہ بڑی اممہ رو رہی ہے میری عزت کی قسم میں نے اس کے بچوں کی مفرد کر دی گئی میری عزت کی قسم میں نے اس کے بچوں کی میرے پیارو خیر بات تھوڑی ادھر سے ادھر ہو گئی بات ہم لوگ کیا کر رہے تھے کہ ہر بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے دیکھو میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں آپ سب سنو گے توجہ کے ساتھ انشاءاللہ بلکل سکون بلکل سکون اس لئے جو مضمون میں لے جا رہا ہوں اس کو کڑی کو کڑی سے جھوڑتے ہوئے آگے تک نکلنا اتنی بات سنو کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ ساتھ لے گو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبہ حمد مصطفی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں یعنی بیوی آمنہ کے پیت مبارک میں نو مہینے رہے ہیں کہو سبحان اللہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں ہمارے نبی کی ماں کا نام حضرتِ آمنہ کے پیت مبارک میں ہمارے نبی کتنے سال رہے کتنے مہینے رہے اب یہ نو مہینے کی داستان میں آپ کو سنا رہا سنو گے کہ بن کرو میرے کون کون سنے گا ہاتھ اوپر کرے اور بلکل سکون کے ساتھ سنوگے انشاءاللہ اور ایک ایک اپنے تو کہتا ہوں ایک ایک مہینے پر ایسا سبحان اللہ کہہ دو کہاں گئے ہمارے پرید بھائی آرہ ہاں تو ایک ایک مہینے پر سبحان اللہ کہو گے انشاءاللہ میرے دوستے سنو بی بی آمینہ سنو سنو ہمارے نبی بی بی آمینہ کے پیت مبارک میں ساتھ میں کہو ہمارے نبی بی بی آمینہ کے پیت مبارک ابھی ولادت ہوئی نہیں ساتھ میں بولو ابھی ولادت ہوئی نہیں ہماری آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینہ کے پیت مبارک میں سننا پہلا مہینہ پہلا پہلا اب میں آپ کو نو مہینے کی داستان سناؤں گا انشاءاللہ بولو انشاءاللہ اب نو مہینے کی داستان سنو گے انشاءاللہ اور اللہ کی قسم یہ داستان سن لو اور اس کے بعد دیل و جان سے کہہ دو کہ دنیا میں انسان آئے آتے ہیں آئیں گے لیکن ہمارے نبی کی شخصیت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں بی بی آمینہ کے پیٹ میں کتنے مہینے پہلا مہینہ سنو پہلا مہینہ بی بی آمینہ فرماتی پہلا مہینہ سبح کا سوہانہ وقت بی بی آمینہ فرماتی سبح کا سوہانہ وقت بی بی آمینہ یہ نہیں کہتے کہ میں سو رہی تھی فرماتی میں جاگ رہی تھی میری آنکھیں کھنی تھی سبح کا وقت تھا بی بی آمینہ فرماتی میرے گھر کا دروازہ بن تھا میرے گھر کی کھڑکی بن تھی میرے گھر کی کیوار بن تھے میرے گھر کی چھت بن تھی بی بی آمینہ فرماتی کہ پہلا مہینہ سبح کا وقت تھے میں جاگ رہی ہوں میں سو نہیں رہی میرے گھر کے دروازے میرے گھر کی کھڑکی میرے گھر تکیوار میرے گھر کی چھت سب بندے بی بی آمینہ فرماتی اچانک ایک نورانی انسان میرے سامنے آ گیا بہت سبحان اللہ سننا یہ تہلا مہینہ بی بی آمینہ فرماتی اچانک ایک نورانی انسان صوبہ میں میرے سامنے آ گیا بی بی آمینہ فرماتی فسید تو کسیلہ میں بہت گھبرا گئی ارے کوئی بھی عورت گھبرا جاوے ارے کوئی بھی عورت گھر میں اکیلی ہو اور گھر کا دروازہ بھی بند ہو گھر کی کھڑکی بھی بند ہو گھر کی کڑیاں بھی بند ہو گھر کا کیوار بھی بند ہو اور گھر کی چھت بھی لگی ہوئی ہو اور اچانک کوئی آ جائے تو آدمی گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا اورے بولو گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا تو حضرت بی بی آمینہ فرما دی فسیدو کسیرہ میں گھبرائے گئی اور میرا پہلا مہینہ میرے بیٹا میرے بیٹ میں پہلا مہینہ بی بی آمینہ فرما دی اچانکہ انسان میرے قرم میں گبرا گئی اور میں نے گبرا کر پجھا مناں دا اے تُم کون ہو کہا سی آئے ہو تُم کون ہو کہا سی آئے ہو وہ آنے والے غرورانی انسان نے کیا فرمایا یہ مت پوچھو میں کون ہو میں تو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں میں تو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں بی بی آمینہ تو گھبرائی ہوئی تھی کار پوچھے یہ رہے ہوئی بھی آرہ تو بی بی آمینہ کار پوچھے گھبرائی کونسی بات بتانے آئے تم کون ہو کہاں سے آئے میرے گھر کا تو دروازہ بھی بندے میرے گھر کی کھڑکی بھی بندے چھت بھی بندے میرے گھر کی دیوارے بھی لگی ہوئی تم کہاں سے آئے کون ہو اور کیا بات بتانے آئے وہ آنے والے نورانی انسان نے کہا کہو سبحان اللہ پورا مجمع کہے سبحان اللہ آنے والے نورانی انسان نے فرمایا بشرا لکیا آمینہ میں تو کہتا ہوں ہمارے بچے یہ جملے یاد کر لے وہ نورانی انسان نے کیا فرمایا سید اللہ والینہ و سید اللہ آخرین آنے والے نورانی انسان نے فرمایا اے آمینہ میں تو اس لیے آیا ہوں تجھے خوش خبری دے دوں تجھے مبارک ہو تیرے پیچ میں وہ بچہ ہے جو اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا بولو نا نارے تکبیر بولو نا نارے تکبیر نارے تکبیر اللہ قبول فرما ابھی تو پہلا مہینہ اے رسولہ پہلا مہینہ ایک نورانی انسان نے آ کر کیا کہا اے آمینہ خوش ہو جا اے آمینہ خوش ہو جا تمہارے پیس میں وہ بچہ ہے جو اگلوں کا بھی سردار ہوگا پچھلوں کا بھی سردار ہوگا بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن تم کون ہو وہ تو بتاؤ آنے والے نے بتایا میرا نام ہے آدم بولو میرا نام ہے اللہ نے مجھے بیجا ہے میں نبی تھا میرا نام آدم اور اللہ نے مجھے کہا جا کر بی بی آمینہ کو خوش خبری دے دو میں ہمیشہ کے لئے راضی ہو جاؤں آنے والے کون ساتھ میں کہو آنے والے کون حضرت یہ تو پہلا مہینہ جیسے دوسرا مہینہ شروع ہوتا بھائی سنو سنو جیسے دوسرا مہینہ شروع ہوتا بی بی آمینہ یہی بات فرماتی بی بی آمینہ یہی بات فرماتی دوسرا مہینہ شروع ہوتا صبح کا وقت تھے بی بی آمینہ فرماتی میں گبرا گئی میرا گبرا کر پوچھا کہ تم کون ہو تو آنے والے نے فرمایا یہ مت پوچھو کہ میں کون ہو پہلے یہ سنو کہ میں کیوں آیا ہو اور پھر آنے والے نے کیا فرمایا بھائی ساتھ میں کہنا آنے والے نے کیا فرمایا بشرا لکی آمینہ فی بطن کی رحمت للعالمین دوسرے آنے والے نے فرمایا اے آمینہ تو خوش ہو جا تیرے پیٹ میں جو بچا گئے اللہ اس کو پوری دنیا کے لئے رحمت بنانے والا گئے نہ رہے تکنی تیرے پیٹ میں جو بچا گئے اللہ پوری دنیا کے لئے رحمت بنانے والا بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن تم کون ہو آنے والے نے فرمایا پہلے مہینے میں حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا تاکہ تجھے بشارت دے میں نو ہوں اللہ نے مجھے بھیجا حضرت نو علیہ السلام تو اسلام فرماتے میں نو ہوں اور اللہ نے مجھے کہا آنے والے آخری نبی کی ماں کو خوش قبری دے دو ہم جنت میں تمہارے راستے بناتے رہیں گے بلک اللہ پہلے مہینے میں آنے والے حضرت دوسرے مہینے میں آنے والے حضرت پہلے مہینے میں کہا آپ اگلوں کے بھی سردار ہوں گے پچھلوں کے بھی سردار ہوں گے اور دوسرے مہینے میں کہا اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیج آئے رحمت آئے رحمت بن کر آئے کے لئے اسی لئے میں کہتا ہوں ہمارے نبی رحمت للعالمین بلو بلو ہمارے نبی رحمت للعالمین اور ہمارا خدا رب العالمین ہمارا خدا رب العالمین نبی رحمت للعالمین تو میرے پہلے دوسرے کتنے مہینے ہوئے آپ سنتے جاؤ گے انشاءاللہ کڑی کو کڑی سے جوڑ کر اکھیر تک چلنا تیسرا مہینہ شروع ہوا بلو تیسرا مہینہ شروع ہوا حضرت بی بی آمینہ فرماتی حضرت بی بی آمینہ فرماتی تیسرا مہینہ شروع ہوا صبح سہانہ وقت تھا اچانک ایک نورانی انسان میرے گھر میں لیکن اب جب نورانی انسان گھر میں آیا تو حضرت بی بی آمینہ اتنی گبرائی اس لئے کہ پہلے مہینے میں بھی یہی واقعہ ہوا دوسرے مہینے میں بھی یہی واقعہ ہوا تیسرے مہینے میں جب یہ واقعہ ہوا تو ظاہری باتیں کوئی گبرانے والا حضرت بی بی آمینہ سمجھ گئی جیسے تیسرے مہینے میں نورانی انسان آیا بی بی آمینہ سمجھ گئی بی بی آمینہ نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا بتانے کے لئے آئے ہو کیا پشارت دینے کے لئے آئے ہو تیسرے مہینے میں شروع ہوتے ہی جیسے جیسے آنے والے آئے اور انہوں نے آ کر کیا کہا بشرا لکیا آمینہ تیسرے مہینے میں آنے والے نے فرمایا آمینہ تیرے پیچ میں جو بچہ گئے بھائی سبحان اللہ کہو گئے انشاءاللہ بہت پیاری باتیں کہا بی بی آمینہ تیرے پیچ میں جو بچہ گئے اس کا مقام اتنا اچھا ہوگا قیامت میں وہ جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا سبحان اللہ نعرہ تکمیر نعرہ تکمیر ہمارے آنکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیامت کے میدان میں جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے وہ گناہ معاف ہوتے جائیں گے وہ جنت میں جاتا جائے گا بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم کون ہو بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم جواب کیا ملا جواب ملا میرا نام حضرت شیس علیہ السلام تو ساتھ میں کہو پہلے مہینے میں حضرت آدم دوسرے مہینے میں حضرت نور کسرے مہینے میں حضرت شیس اب کونسا مہینہ شروع ہو رہا ساتھ میں بولتے جاؤ بولتے جاؤ کونسا مہینہ شروع تھا چوتھا مہینہ شروع ہوا بی بی آمینہ فرما دی وہی منظر ایک نورانی انسان میرے سامنے ایک نورانی انسان میرے سامنے بی بی آمینہ فرما دی چوتھے مہینے میں آنے والے نے مجھے کہا بشرا لکی آمینہ فی بطنی کی خاتم النبی بی بی آمینہ فرما دی چوتھے آنے والے نے مجھے کہا آمینہ خوش ہو جا تیرے پیج میں وہ بچہ ہے جو خاتم النبی نے یہ نبی ہونے والا اور اس کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں اس کے بعد کوئی نبی آنے والا بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد ہم کو نبی کی ضرورت ہی نہیں بلو نا ہم کو نبی کی ضرورت ہی ہمارے نبی وہ کامل وہ مکمل وہ مدلل کہ ہمارے نبی کے بعد اللہ کی خسام ہم کو کوئی نبی کی ضرورت نہیں اور قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں بہت صحیح نہیں حضرت بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم کون ہے حضرت بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون ہے جواب ملا کہ میرا نام ادریس چوتھے مہینے میں کون آئے حضرتے پہلے مہینے میں حضرتے آدم دوسرے مہینے میں حضرتے نو تیسرے مہینے میں حضرتے شیس اور چوتھے مہینے میں حضرتے کتنے مہینے ہو گئے پانچوہ مہینہ شروعہ وہی منظر ہونا تھا آنے والے آتے ہیں اور آنے والے نے آ کر کہا بشرا لکیا آمینہ کہہ تو سبحان اللہ یہ ابھی مجھے معلوم ہے یاد نہیں ہوگا لیکن بات میں یاد کر لوگے انشاءاللہ ہمارے بچے یاد کریں گے نا میں کہتا ہوں یہ حدیث یاد کر لی اسی پر خدا جنت دے لے گا انشاءاللہ جس پہ پیاری حدیث پانچوہ مہینہ شروعہ پانچوہ مہینہ شروعہ اور آنے والے آئے آنے والے نے آ کر کہا بشرا لکیا آمینہ اے آمینہ خوش ہو جا فی بطنی کی سیدن شریف و نبی ینافیر آنے والے نے کہا اے آمینہ خوش ہو جا جنہیں پیٹ میں جو بچہ ہے یہ دنیا کا سردار ہوگا شرافتوں کا سردار ہوگا اور اس سے بڑھ کر کوئی پاقدہ بن نہیں ہوگا نارے تکبیر بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم کون ہے بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون ہے جواب منا حضرتِ حود کیا جواب منا حضرتِ کتنے مہینے ہوگئے بلو رہے کتنے مہینے ہوگئے چھٹا مہینہ شروعہ کہو سبحان اللہ چھٹا مہینہ شروع ہوا بی بی آمینہ سننا بی بی آمینہ خود فرماتی کہ پہلے پانچ مہینے میں تو میں نے دیکھا جیسا مہینہ شروع ہوتا کوئی نہ کوئی نورانی انسان آتا چھٹے مہینے میں بی بی آمینہ فرماتی اتنا نورانی انسان اتنا نورانی انسان کہ پہلے ایسا نورانی میں نے نہیں دیکھا بی بی آمینہ فرماتی جیسے وہ انسان آئے میں نے کہنا شروع کر دیا ہاں کیا خوش خبری لے کر آئے ہو مجھے بتا دو وہ چھٹے مہینے میں آنے والے آنے والے نے کیا خوش خبری سنائی ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ بہت جاری خوش خبری سنائی کیا فرمایا آنے والے نے فرمایا خوش ہو جا تیرے پیٹ میں اللہ نے جو بچہ رکھا ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا بی بی آمینہ نے پوچھا یہ تو بڑی بشارت ہے اللہ کا حبیب حبیب اللہ اللہ کا دوست حلیل اللہ لیکن تم کون ہو آنے والے نے کہا میں جس کی بشارت دے رہا ہوں وہ حبیب اللہ بنیں گے کہو انشاء اللہ ہمارے نبی بے شک حبیب اللہ ہوں گے ہمارے نبی بے شک حلیل اللہ ہوں گے لیکن آنے والے نے کہا میں بھی خلیل اللہ اللہ نے مجھے خلیل اللہ بنایا لیکن آج کہا جا کر بی بی آمینہ کو کہہ دو میں بھی خلیل اللہ لیکن میرے سے بڑا خلیل اللہ دنیا میں آنے والا ہے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں بھی خلیل اللہ لیکن میرے سے بڑا خلیل اللہ دنیا میں آنے والا تو چھٹے مہینے میں کون حضرت ابراہیم کتنے مہینے ہو گئے ساتوہ مہینہ اسی طریقہ کا معاملہ وہی نوران انسان آئے ساتوہ مہینہ بولے کونسا مہینہ ساتوہ مہینہ وہی نورانی انسان آئے اور آ کر کیا فرمایا دوسرا لگی ہے آمینہ اے آمینہ خوش ہو جاؤ ساتوہ مہینہ کہتا ہے آمینہ خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ حضرت آمینہ نے فرمایا کیا معاملہ خوش ہو جاؤ فی بطنی کی فی بطنی کی قلیم اللہ آنے والے نے ساتوہ مہینے میں فرمایا اے آمینہ تیرے پیٹ میں جو بچہ گئے وہ قریب اللہ ہوگا اللہ سے بات کرے گا لیکن ایسے بات کرے گا اللہ سے تو حضرت موسیٰ نے بھی بات کی تھی بولو نا بے شک کون سے مہینے کی بات چل رہی یاد اٹھنا یہ یاد اٹھنا لیکن ایک بات سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی کے نہیں کی قریب ہو کر بات کی کے نہیں کی لیکن لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں حضرت موسیٰ قریب اللہ قریب بولو حضرت موسیٰ قریب اللہ قریب لیکن اللہ فرماتے ہیں موسیٰ دیکھنے میں تُو مجھ سے قریب میں تُو سے قریب لیکن میری عزت کی قسم تیرے اور میرے بیچ میں ستر ہزار نور کے پڑھنے لگے ہوئے ہیں لیکن ساتوے مہینے میں ہمارے نبی کو کیا بشارت ملی آنے والے نے کہا اے آمینہ تیرے پیج میں وہ بچہ ہے جو قریم اللہ ہوگا لیکن کیسا قریم اللہ ہوگا حضرت موسیٰ آپ نے پروردگار سے بات کرے تو درمیان میں ستر ہزار پڑھتے ہو لیکن یہ بچہ محمد مجتبہ یہ جب عرش پر پہنچے یہ اللہ سے بات کرے اللہ فرماتے میرے اور میرے محبوب کے درمیان میں کوئی پڑھتا نہیں ہوگا مارے تکبیر مارے تکبیر بھائی اللہ اور نبی کے درمیان میں کوئی پڑھتا تھا اللہ بولو کوئی پڑھتا تھا بلکل قریب ایک طرف خدا آئیں ایک طرف آخری نبی ہے ایک طرف پیدا کرنے والا ہے ایک طرف محمد مجتبہ ہے ایک طرف رب قدیر ہے ایک طرف مصطفیٰ ہے اسی لئے میں کہتا اللہ بھی خدای کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا مصطفیٰ کی مصطفیٰیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا مارے تکبیر کتنے مہینے ہوئے ابھی باقی کتنے ہیں پہلے مہینے میں حضرت بھل دے میرا ساتھ دو نا پہلے مہینے میں حضرت آدم SUR دوسرے مہینے میں حضرت نوح علیه صلی wa sal· ouvert دیسرے مہینے میں حضرت شیف علیه صل وآن چھوٹے مہینے میں حضرت عدد عیس علیه صل وآن پچھوے مہینے میں حضرت حود علیه صل وآن چھتے مہینے میں حضرت عبرہ یہ ساتھے مہینے میں آنے والے کون حضرت اسماعیل حضرتے اب کتنے مہینے باقی ہیں اب سننا آٹھوہ مہینہ ایسا پیارا آٹھوہ مہینہ شروع ہوا بی بی آمینہ فرماتی وہ آنے والے آئے وہی نورانی وہی چہرے پر چمک وہی چہرے پر دمک اور میرا گھر کی کھڑکی بند دروازے بند کیوار بند لیکن آنے والے آئے بی بی آمینہ فرماتی جیسے آنے والے آئے آ کر انہوں نے جو خوش خبری دی بی بی آمینہ فرماتی میرا درد ہلکا ہو گیا مجھے اتنا اچھا لگا آنے والے نے کیا فرمایا بشرا لگیا آمینہ فی بطنی کے مرتضان مجتبان مصطفیٰ کہو صلی اللہ آج میں مہینے میں آنے والے نے کہا اے آمینہ خوش ہو جا تیرے پیٹ میں وہ بچا گئے جو مرتضا ہوگا مجتبہ ہوگا مصطفیٰ ہوگا یعنی اللہ اسے چونے گا ہم اللہ کو چونتے ہیں اللہ محمد کو چونے گا سبحان اللہ جا فرمایا فی بطنی کی مرتضان تیرے پیٹ میں وہ بچا ہوگا جس سے خدا راضی ہو گیا تیرے پیٹ میں وہ بچا ہوگا جس سے خدا نے پسند کر لیا تیرے پیٹ میں وہ بچا ہوگا جسے اللہ نے سب سے زیادہ صاف اور ستھرا بنا دیا اتنے مہینے ہوگئے آٹھوے مہینے میں بی بی احمیرہ نے بھرکتوں کون تو جواب ملا موسیٰ جواب کیا ملا پاٹھوے مہینے میں آنے والے کون حضرتیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اب کتنے مہینے باقی رہے آپ لوگ تھکے تو نہیں نا اس لئے کہ یہ آخری مہینہ کو سننیں جیسے فائنل مہینہ بھئے آٹھ مہینے سے یہ بشارتیں مل رہی مل رہی کی نہیں مل رہی بھئے مارے تکبیر والے تیار ہیں بلکل جم کر دیکھو یہ نوہ مہینہ اللہ کرے گے نوہ مہینہ ہم بھولتے جائے اور خدا محبت عطا کرتا جائے اور جنرک کے دروازے کھولتا جائے بولو آمین بلند آواز سے بولو آمین اور بلند آواز سے آمین بھئے کونسا مہینہ کونسا مہینہ نوہ مہینہ سننا مارے تکبیر بھولم آمین مونہ بہتر ہیں نا کھان کو کبھی بھی جوش آ جائے گی مانا حبیث صاحب معافی چاہتا ہوں آپ سے آپ کو نہیں کہا ہوا کہا ہمارا سعید کا گیا وہ کہتے ہیں نا ایک مردب مردب پتھان صاحب ہے نا گاڑی بس میں جا رہے کس میں جا رہے بس میں جا رہے اور وہ دائیور کو برابر دیکھ رہے گی گیر بدل رہے کبھی پہلا گیر کبھی دوسرا گیر کبھی تیسرا گیر بدلتا ہے نا دائیور بدلتا رہتا اب وہ پتھان سب دیکھ رہے ہیں اب پتھان سب پہ جب سوپ آیا تو آنگے آئے اور یوں گیر بوکس کو یوں کچھچا اور نکال کے درائیور کو پہلو بھائی اب درائیور تو بلکل کہا یہ کیا کیا کہا کب سے تو نکال لے کی کوشش کرتا میں نے جھٹکے میں نکال دیا اب میں اسی کی گاڑی میں بیٹھ کر آیا مجھے ڈر تھا گیر بوکس میرے ہاتھ میں نہ دے دے یہ عجیب پتھانے عجیب پتھانے اس نے مجھے وعدہ کیا تھا موانا حبیر صاحب گواہ ہے اس نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جب تو آئے گا تو دعوت میرے گر پر ہوگی اور اتنا عجیب پتھانے میں جب کسی مانو میں نے کسی اور کا گھر تھا اس کا گھر نہیں تھا لیکن 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 تو لیکن لیکن تو لیکن 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 اللہ بھائی اللہ کہ دیکھو جب کوئی نازوک مضمون پر آنا سب کی توجہ برابر بلو لے توجہ برابر کونسا مہینہ کونسا مہینہ کہ ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی آئیے نوے مہینے کے بعد تو میرے دوستو سینہ ٹھوک کر ہر مسلمان کہے گا اللہ ہزار اور نبی پیدا کرے اللہ نے لاکھوں نبی پیدا کیے لیکن اللہ کی قسم ہمارے نبی کا کوئی مقابلہ نہیں کونسے مہینے پر آ رہے ہیں بی بی آمینہ کیا فرماتی ذرا توجہ دینا بی بی آمینہ فرماتی وہی صبح سہانہ وقت ہے آخری مہینہ تو کونسا مہینہ بی بی آمینہ فرماتی دوہ مہینے کی شروعات ہوئی وہی آخری مہینہ لیکن بی بی آمینہ فرماتی ایک نورانی انسان آئے بی بی آمینہ فرماتی پہلے بھی نورانی نورانی نبی آئے کہو نورانی نورانی نبی آئے کبھی حضرت آدم آئے تو کبھی حضرت حود آئے تو کبھی شیس آئے تو کبھی حضرت عدریس آئے تو کبھی حضرت نو آئے تو کبھی حضرت عبراہیم آئے تو کبھی حضرت اسماعیل آئے تو کبھی آنے والے نے آ کر کہا اے آمینہ خوش ہو جا اے آمینہ خوش ہو جا اتنا پیارا پیغامیں پیرے بیٹ میں جو بچہ ہے وہ انسانوں کا سردار ہوگا جمناتوں کا سردار ہوگا سیوالات کا سردار ہوگا فریشتوں کا سردار ہوگا ہر چیز کا سردار ہوگا اللہ نے فرمایا میرے نبیوں کا بھی سردار ہوگا ہر نبی مقتدی ہوگا میرا محمد مقتدہ ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نبی کا جامل نبی کا جامل نعرہ تکبیر بھائی سب سن رہے ہو نا توجہ کے ساتھ سن رہے ہو نا اب میں ایک بات بتاؤ آپ کو آنے والے کون ہیں جو کہہ رہے میں نبی بھی ہوں کچھ اور بھی ہوں بولو میں نبی بھی ہوں بولو نا آپ لوگ کیوں گھبرا رہے ہیں یہ کچھ اور بولتا ہوں تو سب لگمگا تھی یہ کیا معاملہ ہو گیا لیکن بات صحیح ہے اس لیکن فائنل مہینہ آئے سارے لوگوں نے ہمارے نبی کو بشارت ہی وہ سید الولین ہے وہ سید الاخرین ہے بولتے جو بے شک ہمارے نبی سید الولین ہے سید الاخرین ہے رحمت الالعالمین ہے خاتم النبیین ہے شفیع المزلیبین ہے سید شریف انہیں نبی انعفوق انہیں رعوف الرحیم انہیں قلیب اللہ ہے حمیب اللہ ہے نجی اللہ ہے سفی اللہ ہے لیکن آنے والے نے حض کر دی فرمایا اللہ نے ایسا بچہ آمینہ تیرے پیٹ میں لکھا جو انسانوں کا سرداد جنلاتوں کا سرداد حیمانات کا سرداد ملکوتیت کا سرداد دنیا کا سرداد آسمان کا سرداد بلکہ سارے نبیوں کا بھی سرداد رہے گا ہر نبی مختری ہوگا ہمارا نبی امام ہوگا بول دو صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینا نے پوچھا لیکن تم کون من آنتا تم کون آنے والے نے کہا میں نبی بھی ہوں اور بی بی آمینا چھوک گئے ابھی جب سب نبی آئے تم نبی لیکن اور کیا آنے والے نے فرمایا میں عیسی بولو میں میں حضرت عیسی علیہ السلام اور میں نبی میں نبی آدم نبی ارہود نبی شیس نبی عدریس نبی ابراہیم نبی اسماعیل نبی موسیٰ نبی میں بھی نبی لیکن میں کچھ اور بھی ہوں اللہ نے مجھے نبی بنایا اللہ نے مجھے نبی بنایا لیکن بی بی آمینا جب دنے پیٹ میں یہ جو بچہ ہے یہ بچے کا وجود ہوگا اور اس کے بعد میں امت کا وجود ہوگا میں نبی بھی ہوں اور اس بچے کا امتی بھی ہوں میں نبی بھی ہوں اور اس بچے کا حضرت عیسیٰ آئیں گے کیا نہیں آئیں گے سب بولو ساتھ میں بولو حضرت عیسیٰ آئیں گے کیا نہیں آئیں گے اور میرے دوستو یہ قائدہ یاد رکھو حضرت عیسیٰ نبی تھے تھے پڑ سوڑ دو حضرت عیسیٰ نبی تھے آئیں گے تو اور امتی بننا کتنے بڑے شرف کی باتیں کہ ادھر عیسیٰ نے فرمایا وہ سب نبی تھے ان کے پاس ایک ڈگری ہے میرے پاس دبل ڈگری ہے میں نبی بھی تھا اور آخری نبی کا امتی بھی بننے والا اور اللہ نے ہم کو وہی امتی بنایا اے بولو نا اللہ نے ہم کو وہی امتی اب میرے دوستو قائد قانون کے حساب سے مجھے بات ختم کرنا ہے اس لئے کہ جو قائدہ جو قانون بنا ہوا ہے ہم سب کو اس کا پالان کرنا چاہیے میں کہتا ہوں میرے دوستو ہم جس وطن میں رہتے ہیں نا اس وطن کے ہر قانون کو نبھانا یہ بھی ہمارے لئے ضروری ہے بہت ضروری مجھے تو بہت غصہ آتا ہے اور یہ امداباد میں تو میں بہت دیکھتا ہوں صورت میں اتنا نہیں دیکھا امداباد میں زیادہ دیکھتا ہوں آج میں نے میرے ڈائیور کو بھی کہا یہاں تو یہاں تو سگنل سگنل لال بھتی اس کا مطلب داری یہ امداباد کا جوال وہ بھائی لیکھ رہے دھر 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 ایسا لگتا وہ کھان تو نقلیت آسلی کھان تو امداباد میں پیدا ہو یہ دھر دھر جائے گا اور اس کو کوئی کہا اگر سگنل سگنل اگرہ گا اپنے کو کوئی سگنل سے مطلب اکھل نہیں پھر جب ایکسیڈن ہوتا تو سب مطلب سمجھ میں آجاتا میرے دوستو ایک بات یاد رکھو جس وطن میں رہو اس وطن کی وٹی سے ہم پیار کرتے ہیں اور ہندوستان سے تو ہم ویسے بھی بہت پیار کرتے ہیں بولو نا ہندوستان سے تو ہم ویسے بھی بہت پیار کرتے ہیں میرے بار بار امداباد میں چیخ چیخ کر کہا ہندوستان سے پیار کرو بھارت سے پیار کرو کیوں کرو اس لیے کہ انگین والا فخر کرے گا ڈولروں پر انگین والا فخر کرے گا پاؤن پر امریکا والا فخر کرے گا ڈولر پر فرانس والا فقر کرے گا یورو پر ہم ہندوستان والے فقر کرتے ہیں نبی کی نظر پر اس لیے کہ خاجہ کریم نباس خاجہ خاجہ مہینو دن چشتی مجھے پانچ منٹ کا وقت دے خاجہ کریم نباس خاجہ مہینو دن چشتی رحمت اللہ علیہ جب مدیرہ گئے تو ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مہینو دن انگلینڈ جاؤ یہ نہیں فرمایا مہینو دن امیرکا جاؤ یہ نہیں فرمایا مہینو دن رشیہ جاؤ یہ نہیں فرمایا مہینو دن یورپ جاؤ نبی نے نقشہ دیا میرا مہینو دن جاؤ گے تو ہندوستان کی زمین پر جاؤ گے تو سب فقر کریں ڈالروں پر ہم فقر کریں نبی کی نظر پر اس لیے کہ ہمارے نبی نے وہ مہینو دن وہ گریب نواز میرے دوستوں ہم لوگ تو حج کو جاتے عمرہ کو جاتے پھر بھی نبی کا دیدار نہیں ہوتا ہوتا بہت سالے لوگ حج میں گئے عمرہ میں گئے معاف کرنا نبی کا دیدار لیکن میں تو کہتا ہوں میرے دوستوں ہو شکتا اللہ کی قسم اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں میرے نبی زندہ بولو ہمارے نبی اور دیدار ہو شکتا اور میں تو کہتا ہوں آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں کھولے آنکھوں سے بھی دیدار ہو شکتا محبت پیدا کرو رہے محبت میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں ایسی محبت پیدا کر کہ جمعہ کی رات آئے میں تو کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں سے کہتا جمعہ کی رات آئے ایسا ایمان اور ایسا درود دل میں ڈال کہ آنکھ لگنے میں دیر ہوگی لیکن نبی کے خواب میں آنے میں دیر ملی یہ حضرت خاجہ غریب نواز ہم لوگ کیا ہم تو ان کے قدموں کے ہم تو ان کے جھوٹی کے برابر ہے حضرت خاجہ غریب نواز کیا فرماتے فرماتے لوگو آخری جنگہ سنو حضرت خاجہ غریب نواز فرماتے لوگو مدینہ جاتے ہو نبی کا دیتا نہیں ہوتا آؤ مہین الدین کے پاس آؤ اجبر آؤ مہین الدین کے پاس آؤ میں اپنی گھردن جھکا داؤ دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا چلو میرے دوستو آج کون کون اپنے اندر محبت پیدا کرنے کے لئے ہاتھ اوپر کرے اللہ سب کو قبول فرمائے محبت پیدا کروں گے انشاءاللہ ہاتھ بلند 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 رکھا ہاتھ اور کہو انشاءاللہ 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 نبی کی محبت میں جیئیں گے نبی کی محبت میں ملیں گے نبی کے طریقے پر چلیں گے اللہ قبول فرمائے بس میں جا رہا ہوں لیکن کہہ کرو انشاءاللہ انشاءاللہ جیئیں گے تو نبی کے طریقے پر جیئیں گے ہم بہر کوئی طریقہ پسندے صرف محمد 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 اور کامیابی اسی میں کہہ دو صلی اللہ ہر ساتھ میں کہہ دو صلی اللہ ہر ساتھ میں کہہ دو صلی اللہ نکاح نکاح ہے دوسرا ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ سولہ فروری منگل کے دن سولہ فروری منگل کے دن عشاء کی نماز کے بعد مفتی عبداللہ صاحب فرپوری دامد برکاتہم جو حضرت حردوی رحمد اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت فرپوری حرشاء عبدالغنی فرپوری رحمد اللہ علیہ کے پوتے ہیں سولہ تاریخ سولہ فروری بروز منگل بعد نماز عشاء فیدان و قرآن کے اندر ان کا پروگرام ہے اور سولہ فروری دوپیر کو تین بجے سے چار بجے تک فیدان انگلیش سکول کے اندر حضرت مفتی عبداللہ فرپوری دامد برکاتوں کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ ہم حضرت قاری صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ سولہ تاریخ کو مستورات کے پروگرام میں ضرور تشریف لائیں گے آپ حضرت سے گزارش ہے کہ سولہ تاریخ زہر کی نماز کے بعد تین بجے سے چار بجے تک مستورات میں حضرت مفتی عبداللہ صاحب فرپوری اور حضرت قاری صاحب بھی انشاءاللہ مستورات کے پروگرام میں تشریف لائیں گے اور عشاء کی نماز کے بعد سولہ فروری کو صرف مردوں میں حضرت مفتی عبداللہ فرپوری صاحب دامد برکاتوں کا بیان فیدان ان قرآن کے اندر رکھا گیا ہے نکاح ہوگا نکاح کے بعد دعا ہوگی مہانا حبیب صاحب نے بھی مستورات کے پروگرام میں میرا اعلام کیا مردوں میں نہیں کیا کوئی دباؤں میں آ کر تو نہیں کیا بھئی نکاح جنگا آپ کا نکاح ہے ماشاءاللہ بیٹا ہے وہ پڑچکا ہے جس میں وکیل وکیل صاحب وکیل صاحب کے نام میں بھئی وکیل صاحب بھئی وکیل صاحب سید عبدالالی قازیم علی بھئی ماموشی کے ساتھ پیٹھنے دعا ہوگی انشاءاللہ بھئی وکیل صاحب جہاں بھی ہو جلدی سے آجائے سید عبدالالی قازیم علی اور دو گواہ جس میں پہلے گواہ کا نام اکبر خان اور دوسرے گواہ کا نام سید محمد شفیق محمد سعید بھئی دورو گواہ اور وکیل جلدی آجائے اپنے چہرے کا دیدار کروائے اور دورے صاحب ہمارے سامنے موجود ہے محمد فردین محمد فردین بھئی کہا ہے وکیل صاحب کہا ہے راستہ دے دے وکیل صاحب کو راستہ دے دے سید عبدالالی قازیم علی کہا ہے بھائی وکیل صاحب اور دو گواہ اکبر خان سید محمد شفیق قرآن کا ختم بھی ہونے والی آپ گواہ ہیں ادھر آجائے میرے سامنے آجائے آپ کا نام سید محمد شفیق محمد سعید ماشاءاللہ تشریف آئیے یہ دوسرے گواہ ہیں پہلے گواہ کون ہے ہمارے بھائی نکاح کے پہلے گواہ اکبر خان بسم اللہ خان اکبر خان بسم اللہ خان بھائی ہے اکبر خان بسم اللہ خان ہے وکیل صاحب پہنچے سید عبدالالی قازیم علی بھائی وکیل صاحب جہاں کئی ہو سٹیج پر جلدہ جلدہ تشریف لائے بھائی آپ وکیل ہیں اکبر خان بسم اللہ خان بسم اللہ خان محمد مصطفاف کا نام ہے ماشاءاللہ کوئی کہترہ سری میں بھلے میاں کو اب حسو تو سے ہواسنے کیوں نہیں بھائی ہے یہی ہسنے کا موقع ہے مولی حجم ابھی میں نکاح پڑا ہوں گا یہ بنے گا ہس بن بھائی ہے ہسنے جتا ہواسنہ میرے پڑھنے سے چلو بھائی پہلا گواہ میں بن گیا قاری احمد علی اور دوسرا گواہ سید محمد شفیق محمد سید یہ ہمارے ماشاءاللہ دوسرے گواہ ہے اور نکاہ بھائی شروع کرنے کی اجازت یہ وکیل صاحب اجازت الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من يهدی اللہ فلا مضل له و من يغلله فلا غادي له و نشہد ان لا الهلاغ الا اللہ وحده لا شريک لا و نشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفس واحدا و خلق منا زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الارحام ان الله كان عليكم رقيبا و قال تعالى يا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون الا و انتم مسلمون و قال تعالى يا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يسلح لكم عمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما و قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغذر للبصر و احسن للفرج و من لم يستطف عليه بالسوم فإنه له فجاء و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فإني وباهي بكم الأمم يوم القيامة و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنته و قال فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و نحن على ذلك من الشاہدين والشاکرين و الحمدلللہ کی رب العالمين محترم دلحم یا محمد فردین مائکن کے ہاتھ میں دیتے محمد فردین آپ نے وقیل کی وطالت سے دولو گواہ کی گواہی سے اور اس پورے مجمع کی موجودگی میں آپ نے اپنی نکاح میں اپنی زوجیت میں تسلیم بانو بنت مزمل خان کو و عوض ایک ہزار ایک روپیہ نقد مہر آپ نے نکاح میں قبول کیا ماشاء اللہ 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 دونوں جوڑوں میں خوب محبت عطا فرمائے خوب محبت عطا فرمائے وہاں بھی سب دعا شروع کر دیں بھائی دعا کریں اللہ دوبارہ بطرہ سب کی گناہوں کو معافرمائے جان 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 بھائی بھائی دیکھو ہر وہ تظام بھی ہوتی ہے نات بھی ہوتی ہے نظم بھی ہوتی سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس وقت یہ کچھ حالات کے پیشے نظر میرے دوستو نکاح ہوئے بہت پیاری مبارک گڑی ہے اور دو بچوں کا قرآن ختم ہو رہے جا رہا تھا وہ تو وقتی نزاکت کی وجہ سے ہم نے روکا ہے لیکن قرآن تو ماشاء اللہ اُسطار مولان جمز آپ کے پاس ختم ہوئی گیا اور قرآن ختم کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے نکاح کی مجلس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے اور یہ علماء کرام یہاں پر بیٹھے میں تمام کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا یہاں کے پولیس دیپارٹمنٹ کا شکریہ آدھا کرتا مہانا حبیب صاحب اور اسی طرح ہمارے جو سردار بھائی یہاں پر تشریف لائیں ان کا بھی بہت تہدید سے شکریہ آدھا کرتا اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم اصلي على محمد عبدکا ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتینا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفن عذاب النار اللہم آنف رحشتنا في قبولنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا ودو ورحمة اللہم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا ورزقنا تلا وطبعنا اللہ اروانا انہا واجعل لنا حزت یا رب العالمين اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرماؤ اے اللہ ہماری خطاؤں سے دردر فرماؤ اے مولا اے مولا یہ محفیل بہت مبارک ہے مولا یہ محفیل بہت مبارک ہے مولا اے اللہ اے اللہ تیرے پیارے نبی کے طریقے وہ زندہ کیا گیا ہے ایک نکاح کی مجلس کا ہی نکاح ہوا ہے اے اللہ دو بچے قرآن پاک کا ختم کر رہے ہیں اے اللہ اے اللہ ان بچوں نے جب قرآن پاک کا ختم کیا ہوگا اے اللہ انہوں نے کتنی مسئبتیں جھیلی ہوگی کتنی مشکتیں برداشت کی ہوگی اے اللہ بہت قبولیت کی گڑی ہے مولا اور اللہ اللہ میری جیسے نال ہے کہاں پر بیٹھا ہوا ہے اتنا بڑا مجمع ہمارے سامنے ہے اللہ اس میں کوئی اس میں کوئی سفید داڑی والا بڑھا بھی ہے اے اللہ اس میں کوئی ولی بھی ہوگا اے اللہ اس میں کوئی رات کا رونے والا بھی ہوگا اللہ علماء کرام بیٹھے ہیں حافظ قرآن بیٹھے ہیں اے اللہ ہم نے سنا ہے تجھے ایک بہانہ ملتا ہے تو اپنے بندوں کو ماف کر دیتا ہے اللہ آتو ہے ہزاروں بہانیں موجود ہیں اے اللہ ہم سب کو ماف فرم سکتے اللہ ہم سب کو ماف فرماؤ دے اللہ لیکن اللہ یہ جتنے بھی بہتے ہیں اللہ میں جانتا ہو سب کو نبی سے بہت پیان ہے اللہ اے اللہ اللہ وقت بہت نزاکت والا ہے اے اللہ اے اللہ اللہ ورنہ ہم جب سے آج کہتے ہیں مولا کہ نبی کی حقیقی محبت ہم سب کو عطا فرما دے اے اللہ اے اللہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا لیکن ایک دعا مانگتا ہو اللہ یہ جتنا مجمع یہاں پر بیٹھا ہے اللہ تیرے لئے کوئی مشکل نہیں مولا اللہ میں بھی بہت نعلا ہے اے اللہ اے اللہ تیرے لئے کوئی مشکل نہیں مولا اللہ ہم سب کو مدینے کی موت نصیب کرتے ہیں اے اللہ تیرے نبی کی یاد بہت عقیق سب کو آتی ہے مولا کون ہوگا جو نبی سب کی یاد بہت عقیق ہم کو مدینے لے جا مولا لے جا مولا ہم کو مدینے لے جا مولا اور واپس مطلب مولا دنیا کے جملوں سے دھکے ہوئے ہیں مولا دنیا کے دوخوں سے مارے ہوئے ہیں مولا اے اللہ اے اللہ ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ پیارے نبی ایک نظر ہم پر ڈال لیں پیارے نبی ایک نظر ہم غریبوں پر ڈال لیں ہمارا میرا پار ہو جائے گا بہت مسیبتوں میں کچھ لوگ جیل میں بند ہیں کچھ لوگ پریشان ہیں کچھ لوگ دکھی ہیں کسی دکان میں ہی چاہتے ہیں اے اللہ کرنے دھرنے والا تو تو ہی ہے نا مولا اے اللہ ہم کو نبی کی محبت عطا فرمائے اللہ اللہ جب مدینہ جاتے ایک ہی خیال سجاتے جو اللہ روح نکلے تو ان کے قدموں میں نکلے اس لئے اللہ ایک آخری دعا مانتا ہو مولا اے اللہ ہم کو مدینہ لے جا مولا اللہ جب ہماری آخری گھڑی آئے دنیا چاہے کچھ بھی کہے اللہ تو ہمیں مدینہ لے جا اللہ مدینہ لے جا ہم تیرے پیارے نبی کے روزے مبارکہ پر جائے اللہ کتنا سکون ملتا ہے اللہ اللہ تیرے نبی کے روزے کو کبھی کبھی یاد کرتے ہیں تو کتنا سکون لگتا مولا اللہ ہمیں وہاں لے جا ہم صلات و سلام پڑھتے جائے تیرے نبی دیکھتے جائے ہم صلات و سلام پڑھتے جائے تیرے نبی سنتے جائے اللہ ایک طرف صلات و سلام کا ختم ہو دوسری طرف ہماری روح نکلے اللہ روح نکلے اور ہم گرے تیرے نبی کے قدموں پہ جانسر گرے اور ہم کلمہ پڑھتے پڑھتے روح نکل جائے قیامت میں اللہ تو پوچھے تیرے کلمہ کا گواہ کون ہے ہم کہیں کہ اللہ وہ گواہ ہے جس سے بڑھتر تیری قسم کوئی دوا بھی نہیں ہو سکتا اے اللہ ہمیں پیارے نبی کی بہت محب بہت تکلیف اٹھائیے مولا مالے نبی نے بہت تکلیف اٹھائیے مولا اس سے بڑھ کر کیا تکلیف ہوگی مولا نہ کھائے گا جس کی بیٹی نے تین دن سے کھانا نہیں کھائے اللہ ہمارے نبی کو پوچھا گیا آج کونسا دن ہے فرمایا ساتھویں صبح ہے مجھے کھانے کو کچھ نہیں اے اللہ آج وہ نبی کے صدقے ہم کو معاف کر دیں وہ نبی نے بہت تکلیف اٹھائی بہت تکلیف اٹھائی اللہ تائیف میں آپ کے پاؤں کو لہو لہان کر دی کیسے پاؤں کے پتر بھارت وہ پاؤں جس پر جب رہی چھوما کرتے تھے اے اللہ وہ پاؤں کے کیسے پتر مارا جس اور ہمارے نبی اپنے پاؤں پر کر کے بیٹھ گئے پھر پیچھے سے کچھ لوگ آئے دھکا مارا کھڑا کر دیا تین میل تک ہمارے نبی کے پاؤں پر پتر مارے گئے لیکن تین میل تک پتر کھانے کے بعد ایک باؤں کے کونے میں جا کر کہا اللہ تو تو مجھ سے ناراض نہیں اللہ تو تو مجھ سے ناراض نہیں اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں اے اللہ اے اللہ فرمائے اللہ جنہوں نے مجھے مارا ہے اسے معاف کر دیں انہیں ہدایت دے دیں ان کے بچوں کو ہدایت دے دیں اللہ ایسا لادلا ایسا تاجدار ایسا پیارا نبی اللہ تو نے دیا ہے اللہ معلوم ہے جی میں تو آتا ہے کہ نبی کے قدموں پہ جاں کہ نبی کے قدم کو چون لیں لیکن اللہ اے اللہ اے اللہ اللہ قیامت میں ان کا چہرہ دیکھنا نصیب کر دو اللہ 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 ہم تو ایک ہی چیز چاہتے ہیں یہ قیامت میں تیرے نبی ایک مرتبہ ہم کو کہہ دے تو مجھے پہچان گیا میں تجھے پہچان گیا اے اللہ تیرے نبی ایک مرتبہ ہم کو گلے لگا لے اللہ تیرے نبی نے بلال کو گلے لگایا اے اللہ تیرے نبی ہم کو گلے لگا لے لیکن اللہ اتنا بڑا مجمع سب پیار کرنے والے ہیں اللہ کسی کو وہ دن مت بتانا اللہ ہماری بہنوں ماں کو کسی کو وہ دن مت بتانا یہ تیرے نبی قیامت میں کہے میں تجھے نہیں پہچانتا تُو مجھے نہیں پہچانتا اللہ بچا لے محلاحیتی موت سے بچا لے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ یہ نکاح میں وہ محبت پیدا فرما جو محبت تُو نے تیرے نبی اور ازواج متحرات میں پیدا فرمائی وہ محبت پیدا فرما جو تُو نے حضرتِ علی اور حضرتِ فاطمہ میں پیدا فرمائیں بچوں کے قرآن کو قبول فرما کہ اللہ جب کوئی بچہ قرآن ختم کرتا ہے آسمان سے جبریل آتے اس کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں اے اللہ آج آسمان سے جبریل آئے ہوں گے ان بچوں کی پیشانی کو چومہ ہوگا ان کے اسطاف کی پیشانی کو چومہ ہوگا اے اللہ اے اللہ ان قرآن کریم کے صدقیں ہم سب کی مغفرت فرما دے ہم سب کو نمازی بنا دے تیرے پیادے پیادے لادلے لادلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفین اولیاء اکرام کے صدقے تفین ہم سب کی دعا کو اپنے دربار علی میں اپنی شعیان قبول فرما لے ان اللہ وملائکتہ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تسریما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلا آلی سیدنا مولانا محمد وبارک سلیم سبحانہ ربک رب العزت محطر مدرات مصافے کا ماحول نہ بنائیں بھئی مصافے کا ماحول بالکل نہ بنائیں اور اپنے جیب کی اور اپنے موبائل کی خود افادت کریں سولہ فروری سولہ فروری زہر مدرات کے بعد مفتی عبداللہ صاحب کا بیان فیضان القرآن مدرسے میں رکھا گیا ہے مائیک بنگرز بھئی یہ سیڈی جو ہے بیان کی سیڈی جو ہے فاروق بھائی شائکل والے دادہ میاں کی مزید کے پاس بھی ملے گی اور یہاں بھی ملے گی دادہ میاں کی مزید کے پاس جو ہے بیان کی سیڈی ملے گی آپ کو انشاءاللہ فاروق بھائی شائکل والوں کے یہاں شائکل والوں کے ہو رہا بھید کے پاس vi multitude harmless ہی آہا بھائی شائکل والوں کے ہسے جا دادہ میاں کی بھی دعیا کو شاگ خواہ فرے کرلے بھائی شو ہے ہے МУЗЫКА شکریہ مولانا کو اچپنا چاہنے دیں یہ گھل چاہتا ہے پبلک دیکھ ابھی شمدہ میں ہی دیکھ گئے ملک پہلی دیکھ گی نہیں پبلک ہی دیکھ گیا لائت میں تھی پیلی دب ہے بہتا ہے اپنے لوگوں کو یہاں سے باگی نیچے کو نہیں دیکھ گیا ملک پہلی دیکھ گیا ہی چیزگی اگرام و کیا ہے انگرام شروع ا任نی اینکرام و کیا ہے درست پینیو رکھا رکھا یہ سب رکھا کھری zijn سب انت کیتا نہیں سب سب اس 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 کوٹ یہی بھی نہیںikkaیا شرکت گرم ماسٹورات کو جانے کی لئے جاپے کل ساعتے ہیں جاپے کے Meuدے اہل ساتھی باہل ساتھی جاپے اسید ہاں پارکنگ کے ساتھی جتنے بھی ہیں وہ اتھیان دیو ہیں مہمانوں کو جانے کے لیے ہاں کسی بھائی کی سو کی نوٹ کم ہو گئی ہو تو اسٹیج پہ سے لے جاو ہے ہاں شاہی مسجد کے دروازے کے پاس سے جو مستورات کا رستہ ہے اس کو کیلئر کر دے ساتھی مستورات کو جانے کے لیے آسانی کر دے اپنے کام کے اندر انجام دینے لگے جس نے بھی ساتھی ہے خدمت والے بچھونوں کو سمیٹ لے ہاں کسی بھائی کی سو کی نوٹ اگر گم ہو گئی ہو تو مائک والے کے پاس لے جاو ہے مستورات کو جانے کے لیے ر treadmillیر ساتھ